بسم اللہ الرحمن الرحیم امریکہ اور چین کے درمیان جو کشیدگی ہے اس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا اور کہا کہ ہم دونوں میں صلح کرانے کی بات کریں گے تو اس پر بھی گفتگو کریں گے اس کے علاوہ عمران خان نے بھارت مذاکرات کے حوالے سے کہا کہ دعا ہے کہ بھارت میں کوئی ایسی حکومت تشکیل ہو ایسی حکومت آئے جو کہ مذاکرات کی ہامی ہو اس پر بھی گفتگو کریں گے اور اس کے علاوہ ہم انسانی حقوق کا کل دن منایا گیا تو اس پر بھی گفتگو کریں گے اس تمام تر جو ان تمام تر م بہت شکریہ دانش آپ نے بڑی اچھی شروعات کی وزیراعظم عمران خان نے جو بیان دیا سرد جنگ کے حوالے سے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلو کہ یہ پاکستان کا آپ نصیبی سے کہہ لیں کہ ہم ماضی میں بہت ساری جنگیں تھی جو پرائی جنگیں تھی ہم اس میں کود پڑے ہم نے اس میں فرنٹ مین کا کردار جو ہے وہ ادا کیا اور اس کی قیمت آج بھی ہمارا مولک جو ہے وہ چکا رہا ہے چاہے وہ افغانستان میں امریکہ کی جانب سے ہونے والے آپریشن تھے یا پھر بن لادن کو لے کر جو معاملات چلتے رہے پاکستان ہمیشہ سے اپنا جو کردار ادا کرتا آیا ہے اور پرائے جو معاملات تھے ان میں مداخلت کے ویے سے پرائی آگ میں کودنے کے ویے سے پاکستان نے بہت سارا نقصان اٹھایا اور آج بھی ہم اس کا خویازہ جو ہے وہ بھگت رہے ہیں اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ وزیراعظم عمران خان کی جانب سے یہ جو فیصلہ لیا گیا چاہے اس سرد جنگ کا حصہ پاکستان نہیں بنے گا یہ خوش آئند ہے اس سے نہ صرف پاکستان کی معیشت جو ہے مستحقم ہوگی بلکہ ہماری جو آنے والی نسل ہے اس کو بھی یہی پیغام ملتا ہے کہ ہم نے کبھی بھی ایسا نہیں کرنا کہ دو ملکوں کے معبین جو جنگ ہو رہی ہو اس میں ہم کسی ایک سائٹ پر کردار ادا کرے اگر ہمیں کردار ادا کرنا ہو تو ہمیں بیچ میں فریقے سوئم بن کر مداخلت کرنی چاہیے اور مڈ پارٹی ہونے کے ناتے ہمارے فرض بنتا ہے کہ ہم صلح رحمی ان کے درمیان کرائیں چونکہ وزیراعظم عمران خان نے جب اسے مدینہ کی ریاست کا نام دیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ بہت درست رہے گا چین اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کرانے کے لئے پاکستان اپنا کردار تو ادا کرے لیکن کسی بھی ایک بلک کی سائٹ سے وہ پارٹی بن کر پیشنا ہو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حارجہ پولیسی کو اگر دیکھا جائے تو موجودہ حکومت کو کیا یہ کریڈٹ آپ دیں گے کہ ہم نے عوانستان کے شوپے اچھا کردار ادا کیا اور اگر آپ بیان کو ہم دیکھتے ہیں کہ ساتھ جنگ کا ایسا تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ پی ڈی آئی کی حکومت کی حارجہ پولیسی کیا درست میں ہے دیکھیں ماضی میں جو حکومتیں یہاں رہی ان کی پولیسیز کو دیکھا جائے افغانستان کو لے کر جو کردار ہم نے ادا کیے ہم نے یہاں پر ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں افغانی مہاجرین کو پناہ بھی دی اس میں ایک یہ ہمیں دیکھنے کو بلا کہ دنیا نے اقدام کو سرہا لیکن اس کے ساتھ ہمیں انٹرنل وار کا ایک سامنا کرنا پڑ گیا دہشتگردی ملک میں بڑ گئی پہ یہ نہیں کہتا کہ یہ سب اس وجہ سے ہوا تھا لیکن یہ اس دوران اتفاقیہ طور پر ہمیں سب کا سامنا رہا ہے اور پاکستان نے موجودہ حکومت کا اگر آپ ذکر کریں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے جس طریقے سے کردار ادا کیا جب یہ افغان امن عمل جو ہے وہ اس پر عمل پیرا تھے افغان طالبان بھی اور امریکی بلکل امریکی حکومت بھی جب امریکہ کی فوج کا انخلہ ہو رہا تھا اس وقت پاکستان نے ایک مصبت کردار ادا کیا کہ وہاں پہ جتنے فارنرز تھے ان کو پاکستان نہ صرف اپنے تیارے استعمال کر کے بلکہ ہمارے اپنے لوگ وہاں گئے وہاں سے رسیف کر کے لائے ان کو محفوظ کیا جبکہ وہاں پر کوئی ایسا خطرہ تو نہیں تھا لیکن اس کے باوجود پاکستان نے کسی بھی نگانی صورت سے نمٹنے کے لیے یہ اقدام کیا تھا اور اس سے پاکستان نہ صرف سرخ رو ہوا بلکہ دنیا کی جو بڑی عالمی طاقتیں ہیں ان کی جانب سے اسے خوبصراحہ بھی گیا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھا اقدام تھا پاکستانی اس گورنمنٹ کی جانب سے ہماری خارجہ پالیسی بہت اچھی تھی کہ ہم نے اس بہت بڑی ایک ایسی جنگ جو سالوں سے چل رہی تھی اشروت سے چل رہی تھی اس کو ہم نے ایک اختتامی شکل دے کر ختم کیا اور بلکل پاکستان نے اس میں ایک ایسا کردار ادا کیا کہ آج پاکستان کا نام دنیا بھر میں روشن ہے تو باصل صاحب اگلا سوال آپ سے یہ کہ عمران خانم نے کہا ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ انڈیا میں کوئی ایسی حکومت آئے جو کہ مذاکرات کی حامی ہو تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بی جے پی کی حکومت اور اگر ہم ماضی کی بات کریں تو واجبائی ان کا بھی تعلق بی جے پی لیکن ان کا کردار اور ان کے دور میں بہت سا اچھے کام بھی ہوئے اور انہوں نے ایک جملہ کہا تھا کہ دوست بدلے جا سکتے ہیں لیکن پڑوسی نہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کانگرس کیا پاکستان اور کشمیر کے معاملے میں یا پاکستان اور انڈیا کے ترمیان جو مذاکرات ہیں اس کی حامی لگتی ہے زیادہ بی جے پی کی نسبت آپ کیا دیکھتے ہیں دیکھیں یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو عرصہ ستر سال سے زیادہ ہو گئے ہیں چلتا رہا ہے چونکہ پاکستان اور ہندوستان یہ ایک ہی ریاست ہوا کرتے تھے کسی وقت میں تو ان کے بیچ میں جو چپکلش ہے وہ سو فیصد تو کبھی ختم نہیں ہو سکتی لیکن موجودہ حالات اگر آپ دیکھیں جس طرح سے انڈیا کے اندر کرٹیسزم ہو رہا ہے اقلیتوں کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے جو آپ کی اقلیتیں ہیں ان کی جان خطرے میں اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر مسلمانوں کو نماز کی ادائیگی کی اجازت نہیں ہے جو ان کے لائے ہوئے علاقار ہیں سولدکار ہیں بی جے پی کے موڈی کے ہم تو اس کو موڈی کے مضموم مقاصد اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اپنے لوگوں کو استعمال کر کے وہاں پر مسلمانوں کا گلہ دبانے کی کوشش کر رہے ہیں کرسچینٹی وہاں پر خطرے میں ہے اور بھی بہت سارے مذاہب ایسے ہیں جن کے میں نام نہیں لیتا لیکن وہ اس وقت محصور ہو کے رہے چکے ہیں آپ یہی سے اندازہ لگا لیں کہ جب سے بی جے پی اقتدار میں آئی ہے ہندوستان میں تب سے آج تک جو کشمیر ہے اس کے حالات کیا ہیں دو سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے اور کشمیر میں سخت ترین لاگ ڈاؤن ہے اور ایک عجیب سی سچویشن ہو چکی ہوئی ہے اگر آدمی صدق میں ہم دیکھیں تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں بہت سی ایسی تنظیمیں ہیں جو کہ کھل کر اظہار بھی کرتی ہیں لیکن کیا وجہ ہے کہ پاکستان اپنا موقف جو بھارت کے معاملے میں اگر دیکھتے ہیں وہ صحیح طریقے سے دنیا تک پہنچا نہیں پاتا تو کیا معیشیت کا اس پہ اثر ہوتا ہے کہ جو آدمی طاقتیں وہ کھل کر بھارت کی مخالفت نہیں کرتی جبکہ سب کچھ ایان ہو چکا ہے تیکھیں اس میں میں اس کا جواب آپ کو ایسے دوں گا کہ بھارت میں کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ اقتدار میں آ جائے وہ سو فیصد پاکستان کی حامی نہیں ہوگی نہ ہی وہ امن والی سائٹ پر آئے گی کوئی بھی نہیں چاہتا کہ پاکستان اور بھارت کی درمیان جو ہے وہ امن مذاکرات والا سلسلہ ہو چونکہ پاکستان نے ہمیشہ یہی کوشش کیا کہ بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات اور اچھا اکراستہ ہموار ہو اور تجارتی سرگرمیاں ہماری جاری رہے چونکہ ہم نے یہ جو کرتار پورا کوریڈور جو منصوبہ شروع کیا تھا اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ انڈیا کے اندر پاکستان کو لے کر ایک نئی بحث شروع ہوگی تھی اور بالخصوص جو اس وقت خالستان کی تحریک چل رہی ہے انڈیا اس کو بھی پاکستان کو ذمہ دار دیتا ہے کہ اگر آج پنجاب انڈیا سے الگ ہونا چاہتا ہے تو اس میں پاکستان کا ہاتھ ہے وہ صرف اس لیے کہ کرتار پورا کوریڈور جو ہے اس کا راستہ جب ہم نے ہموار کیا تو سکھ برادری پاکستان اپنی عبادت کے لیے آئے اور چونکہ ہمارے ملک کا نام اسلامی جمہوریت پاکستان ہے تو ایک اسلامی جمہوریت ہونے کے لاتے یہ ہم سب پر فرض بنتا ہے کہ ہم کسی بھی مذہب پر عبادت کے لحاظ سے پمندیہ لے لگائے اب آپ کا دوسرا سوال جو ہے میں اس طرف آتا ہوں کہ اس وقت آپ یہ جانتے ہیں کہ دنیا میں چند ہی ممالک ہیں جو کہ پاکستان کے حقیقی خیر خواہ ہیں جبکہ پاکستان کے دشمنوں کی تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اور وہ شروع سے ہے کیونکہ پاکستان کو جو ہے وہ پراپاگنڈا کے طور پر پاکستان کا نقشہ بھی دنیا کے نقشے سے ہٹانے کی کوشش کی گئی اسی طرح کشمیر کا نقشہ دنیا کے نقشے میں پاکستان سے الگ کرنے کی کوشش کی گئی یہ سازشیں رچائی جا رہی ہیں اور یہ جاری رہے گا سلسلہ لیکن انشاءاللہ پاکستان تا قیامت جو ہے وہ اس دنیا کا حصہ رہے گا نہ صرف بلکہ اپنی نمائندگی بلکہ جن جن جو مظلوم لوگ ہیں دنیا میں ان کی نمائندگی کرتا ہوا نظر آئے گا آپ نے دیکھا کہ پچھلے کچھ سالوں میں پاکستان نے سریعہ شام میں ہونے والے گزالم پر بھی آواز اٹھائی اور اقوام متحدہ میں ہمارے وزیراعظم عمران خان صاحب نے جس طریقے سے خطاب کیا بھارت کے جو مظموم مقاصد تھے ان کو بینقاب کیا بھارت کی جانب سے جو یہ غیر جمہوری جو ایکٹیوٹیز کی جا رہی تھی ان کو بھی انہوں نے ایکسپوز کیا تو یہ ساری چیزیں چلتی رہیں گی تو میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کو جو ہے وہ اس لیے سپورٹ کیا جاتا ہے تاکہ کسی طریقے سے پاکستان کو جو ہے وہ کسی پرابیگنڈا پر پسا کے دوبارہ سے پاکستان پر پابندیاں لگائی جائیں یا پاکستان کو مزید مشکلات کی گھیرے میں لیا جائیں یہ ساری اس کی وجہ ہے حسن صاحب یہ بتائیں کہ کل دن منایا گیا انسانی حقوق کا اور ہم دیکھتے ہیں کہ دسمبر میں ہی افسوسناک واقعہ سیالکورٹ میں رونما ہوتا ہے سلنکہ سے تعلق رٹھنے والے منیجر پریندھا کمارا ان کی ایک تشدد زدہ جو ان کو تشدد سے قتل کر دیا جاتا ہے اور بات یہاں ہی تک ختم نہیں ہوتی بلکہ ان کی لاش کو گسیٹا جاتا ہے اور پھر آگ لگائی جاتی ہے تو یہ تمام طرح واقعہ میں اس پر بات یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی گورمنٹ نے فوری ٹورپ پر ایکشن لیا اور تمام ادارے جو سیکیورٹی کے ہیں وہ متحرک ہوئے اور دو دن کے اندر اندر بہت بڑی تعداد میں گرفتاری عامل میں لائی گئی اور اگر بات کی جائے تو تین سے چار دن کے اندر ایک سو تیس سے زائد افراد کو پکڑ دیا گیا اور جس میں جو انشاندہی کی گئی ویڈیو کے ذریعے تو بات یہ ہے کہ انسانی حقوق کا معاملہ اگر ہو لیکن اگر ہم اداروں سے کام لینا چاہیں تو ادارے اپنا کام کر کے بھی دکھاتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اداروں میں ایسی صلاحیتیں موجود ہیں بلکل جی پاکستان کے اداروں میں ایسی بہت ساری صلاحیتیں موجود ہیں لیکن چونکہ پاکستان میں سیاسی مداخلت کا جو ناسور ہے وہ بہت زیادہ ہے اس وجہ سے اداروں کو اپنی تحقیقاتی جو سرگرمیاں ہیں وہ جاری رکھنے میں تفتیشی مراحل سے گزارنے میں ان کو بہت ساری مشکلات کا سامنا ہوتا ہے لیکن یہ جو سری لنکن شہری کا جس طرح سے بہمانہ طور پر قتل کیا گیا بعد میں اس کی لاش کو سڑکوں پر گزیٹا گیا یہ اس سے نہ صرف میں بلکہ میں سمجھتا ہوں پوری قوم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے یہ واقعہ رونما ہوتے دیکھ کر آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی جس طرح سے یہ کیا گیا تو یہ ایک افسوسناک واقعہ تھا اور دسمبر میں پاکستان میں رونما ہوا میں سمجھتا ہوں اس کے پیچھے بھی ان لوگوں کا ہاتھ ہے جو انتہا پسند لوگ ہیں پاکستان کو ایک پورامن ملک نہیں دیکھنا چاہتے چونکہ یہ ایک ایسا میں اس کو کہوں گا کہ یہ ایک ایسا فتنہ تھا سب سے بڑا مسئلہ پہلے یہ ڈسکس کروں گا کہ ہماری عوام کا یہ ہے کہ وہ کبھی بھی معاملے کے حقائق پر نہیں جاتی معاملہ تھا کیا رونما کیسے ہوا یہ نہیں دیکھتی بس ان کو یہ جلدی ہوتی ہے کہ الزام لگا تو اس کا ریاکشن دیا تو یاد رکھیں being a citizen یہ ہمارا بلکل بھی right day بنتا کہ ہم سزا و جزا کا تائین کریں یہاں پر بقائدہ یہ ایک جمہوری ملک ہے عدالتیں قائم ہیں عداریں اپنے کام کر رہے ہیں تو یہ حق جو ہے ان عداروں کا ہے انہوں نے فیصلہ کرنا ہے اگر ایسی کوئی حرکت ہوئی بھی تھی تو سب سے پہلے ہماری سیالکورٹ کی جو عوام تھی اس کو تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا اور اس بندے کو اور جو الزام کرندا تھا جس پر الزام آئید کیا گیا تھا دونوں لوگوں کو ان عداروں کے سامنے پیش کیا جاتا نہ کہ خود سزا و جزا کا تائین کرتے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس پرپاگنڈے میں یہ بھی پلاننگ کیونکہ یہ پلانٹڈ سارا معاملہ تھا تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک یہ بات سامنے آئی کہ اس بندے کے بعد فیکٹری کو آگ لگانے کی بھی ایک ہوا چلی تھی لیکن اس پر عمل درامت نہیں ہو سکا میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑے نقصان سے ہم بچ گئے لیکن اس سری لنکا شہری کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کے لئے میں بہت شرمندہ بھی ہوں اپنی طرف سے بھی اپنی قوم کی طرف سے بھی اور یہ پاکستان اور سری لنکا کے تعلقات خراب کرنے کے لئے کیا گیا جو کہ کسی بھی صورت نہیں ہونے دیا جائے گا پاکستان اور سری لنکا کا ایک اچھا تعلق شروع سے قائم ہے پاکستان ہمیشہ سری لنکا کے ساتھ کھڑا رہا ہے اور آئندہ بھی کھڑا رہے گا اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو قوم ہونے کے ناتے ایک اہد کرنا چاہیے جو آج تک جس طرح یہ ایک واقعہ رونما ہوا آئندہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لئے ہم سب کردار ادا کریں اور اگر آئندہ کوئی الزام لگاتا ہے کسی پہ تو سب سے پہلے تحقیقات کی جائے اور جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں یہ معاملہ ان کو سوپا جائے اس کے بعد اپنا جو تاثرہ وہ دیا ہے ایسی بات ہو تو قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے تحقیق کرنی چاہیے اور تحقیق کے لئے ادارے موجود ہیں متعلقہ ادارے سے اس کو رپورٹ کرنا چاہیے تاکہ حقائق سامنے آسکیں اور انصاف کے تقاضے ان کو پورا کیا جانا چاہیے تو ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ہوا چاہتا ہے ختم کل پھر حاضر ہوں گے نئے موضوعات کے ساتھ تب تک کے لئے دیجئے اجازت اللہ حافظ